ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انرجی کا پیان راجستان الور گینگ ریپ متاثرہ کو ریاستی حکومت نے پولیس کانسٹیبل کی طور پر تقرر ہی دے دی یوگی راج میں چھ مینے سے نہیں ملی صفائی ملازمین کو تنخاب بھوکر تال شروع بارہ بنکی زہریلی شراب سے مرنے والوں کی تعداد تیس ہوئی تصادم کے بعد ملزم گریفتار شکست سے دل شکستہ نہ ہوں چندر بابو کا تلگو دیش ملیٹران کی قوم مشورہ کیا راہل اور پریانکہ کی صاف ہندتوہ سے ناراض ہیں ششی تھرور بتایا لوگ سبہ الیکشن میں کیوں ہاری کانگریس فلم کی شوٹنگ کر رہے آدھاکاروں کو لوگوں نے سمجھا دہشتگت پولیس نے ایک گھنٹے تک چلایا سرچ آپریشن مومبائی پائل سلیم کی خودکشی معاملے میں مفرور خاتون ڈاکٹر گریفتار ایکشن میں کملنات حکومت گورکشکوں کی گنڈا گردی پر اب چلے گا سرکاری ڈنڈا جاپان میں اسکول کے بچوں پر چاکوں سے حملہ دو ہلاک متعدد زخمے برازیل کی جیلوں میں خونی جھڑپے چالیس ہلاک ادلب حملوں میں کیمیائی ہتھیاروں کی استعمال کی شواہد ملے ہیں فرانس کا بیان وزیراعظم عمران خان مکہ مکرمہ میں وہ آئیسی کی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے حوسیوں کا غیر انسانی اقدام سنام غریبوں کے لئے مقصود تندور بند ہراقی صدر کا دورہ ترکی اہم امور پر تبادل ہے خیال سابقہ ایرانی نائب صدر اپنے اہلیہ کے قتل میں ملوث اقبال جرم کر لیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج کا پرائم ٹیم شائع ہو چکا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا نوٹیفکیشن نہیں آیا ہوگا اس لئے کہ آج اس کا نوٹیفکیشن نہیں آیا کچھ وجوہات کی بنات پر لہٰذا جو ہے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہو جا کے دیکھیں بہت اہم ترین انوانات پر شامل ہے آج کا پرائم ٹائم شام میں قیامت کا منظر بپا ہوا ہے اور بھی بہت سارے ملکی ہند کی سیاسی حالات اور سماجی حالات پر تفسرہ کیا گیا ہے اس کو ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں پہلے کا ایک ناظرین آج کی پہلی خبر ہے دہلی سے ایک گلز ہاشٹل میں دہلی کے جنگپور میں ایک گلز ہاشٹل میں آگ لگنے سے چھے لڑکیاں بےوش ہو گئی ہیں اس آگ کی زد سے پچاس لڑکیوں کو محفوظ ہاشٹل سے باہر نکال لیا گیا ہے خبروں کی مطابق جان بچانے کے لیے ایک لڑکی نے پہلی منزل سے چھلانگ لگا تھی اور وہ بھی اب محفوظ ہے ذرائع کی مطابق جنگپوری کے کاویر ہاشٹل کے بیسمنٹ میں الیکٹرک پینل میں تقریباً صبح تقریباً تین بجے آگ لگ گئی تھی آگ پھیلتے پھیلتے گراؤن فلور تک پہنچ گئی جہاں لڑکیاں سو رہی تھی آگ کی لپیٹیں دیکھ کر موقع پر چیخ و پکار شروع ہو گئی آگ کی خبر ملنے کے بعد انتظامیاں اور دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور سخت مشقت کے بعد آگ پر خوابو پایا جا سکا پھلحال بےوش ہوئی چھے لڑکیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اب خبر مغربی بنگال سے لوگ صبح انتخابات دوہزار انیس مشقت کے بعد مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے خیمے میں گھمسان مچا ہوا ہے ترنمول کانگریس کے دو آرہ کین اسمبلی اور پچاس کانسلوں نے منگل کو بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا اب ترنمول کانگریس نے انظام آیت کیا ہے کہ بندوق کے نوک پر چھے کانسلوں کو بی جے پی میں شامل کرایا گیا اس کے علاوہ پارٹی نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی میں شامل زیادہ تر لیڈر سی پی ایم اور کانگریس کے ہیں اب خبر راجستان سے راجستان حکومت نے منگل کو الور گینگریب متاثرہ کو پولیس کانسٹیبل کی طور پر تقروری کا حکم جاری کیا ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری راجیو سوروپ نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کو پولیس کانسٹیبل کی تقروری کا حکم جاری کر دیا گیا اور خاتون کو جلد ہی تقروری نامہ مل جائے گا الور کی تھانا غازی الور شہرہ پر چھویس اپریل کو شوہر کے ساتھ بائیک پر جا رہی ہے ایک دلیت خاتون کے ساتھ پانچ ملزمین اندر راج گرجر اشو گرجر چھوٹے لال گرجر ہنس راج گرجر اور مہش گرجر نے مبینہ طور پر گینگریب کیا تھا ملزم مکیش گرجر نے اس پورے واقعے کا ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا تھا ملزمین نے متاثرہ کے شوہر کے ساتھ مارپیٹ کیا اور اس کے سامنے خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر گینگریب کیا دونوں میاں بیوی تقریباً تین گھنٹے تک ملزمین کے چنگل میں پھنسے رہے شروعات میں دونوں خاموش بیٹے رہے ہیں لیکن جب ملزمین نے متاثرہ کے شوہر کو فون پر پیسے دینے کا مطالبہ کیا اور ریب کی ویڈیو کلپ کو وائرل کرنے کی دھمکی دی تو اس کے بعد متاثرہ کے شوہر نے واقعی کی جانکاری رشتہ داروں کو دی اور اس کے بعد تیس اپریل کو متاثرین اور پولس سپریلینڈنٹ راجو پچار کو شکایت دینے پہنچے ہیں اب خبر یوپی سے یوگی راج میں صفائی ملازمین تنخانہ ملنے سے بہت پریشان ہیں باندہ زلے کی اترانگر پالکہ پریشت کے صفائی ملازمین کو گشتہ چھ مہنے سے تنخانہ ہی ملی ہے جس کی وجہ سے ان کے سامنے کئی طرح کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں پریشان ہو کر ان ملازمین نے احتجاز ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور زلہ مجیسٹری دفتر کی صاف صفائی کے بعد بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے اکھیل بھارتیہ کرمچاری مسدور صباح کی سرورہ آنیل بھارتیہ نے اس سلسلے میں میڈیا کو بتایا کہ نگر پالکہ پریشت اترا کے صفائی ملازمین کو گشتہ چھ مہنے سے تنخانہ نہیں دی ہے اب خبر بارہ بنکی سے اتر پردیش کی راجدانی لکنوں سے ملحق زلہ بارہ بنکی کے رامنگر علاقے میں زہریلی شراب کے استعمال سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر تئیس ہو گئی ہے جبکہ چالیس سے زائد لوگوں کا مختلف اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے ایک ملزم پپو جیسوال کو پولیس نے بت کو مربھیڑ کے بعد گریفتار کیا پولیس نے ملزم پپو سمیت اب تک چار افراد کو گریفتار کیا ہے جبکہ قلیدی ملزم تحال پولیس کی پہنچ سے باہر ہے زلہ مجسٹریٹ ودہ بھانو ترپاٹی نے بت کی صبح تفصیلات دی ہیں واضح رہے کہ منگل کے روز بارہ بنکی کے الگ الگ گاؤں کی دیہاتوں نے رامنگر کے ایک دیسی شراب کی دکان سے شراب خرید کر پی تھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہو جانے سے یہ علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے زلہ آپکاری افسر رامنگر نے سی او ایس ایچ او او اور آپ کا بین اسپیکٹر سمیت پندرہ کو ماتل کر دیا ہے اب خبر ہیدر آباس سے اندرہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم کے قومی صدر یند چندر بابو نائیڈو نے پارٹی کارکنوں اور لیڈروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پارٹی کی شکست سے مایوس نہ ہو انہوں نے زلہ گنٹور کی تلگو دیشم سنٹرل آفس میں پارٹی کے بانی ینٹی راما راو کی جہنتی تقاریب میں شرکت کی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہیں انہوں نے پارٹی لیڈوں اور کارکنوں پر زور دیا کہ وہ ینٹی راما راو کی جذبے کے ساتھ آگے بڑھے کیونکہ ینٹی راما راو کو بھی انتخابات میں شکست ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ینٹی راما راو ایک شخصیت نہیں تھے بلکہ وہ ایک شکتی تھے جو عوام کی خدمت کے جذبے کے ساتھ سیاست میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ جب انتخابات میں ینٹی راما راو کو شکست ہوئی تو وہ کبھی دلشکن نہیں ہوئے اب خبر نہیں دہی دیسے لوگ سبا انتخابات دوہزار انیس میں بی جے پی سے کانگریس کی قراری شکست کے بعد پارٹی کی لیڈر ششی تھرور نے راہل گاندی اور پریانکا گاندی وارڈرا کی تشریری مہین پر سوالات اٹھائے ہیں کیرالا کے تیروننٹ پرم سے مسلسل تیسی مرتبہ میمبر پارلیمنٹ منتخب کیے گئے تھرور نے کہا کہ کانگریس کو سوفٹ ہندو طوا کا نقصان ہوا ہے ساتھ کانگریس نے کم از کم انکم اسکیم نیائے کی شروعات تو زور و شور سے کی لیکن اس کو عوام تک پہنچانے میں ناکام رہی ہم عوام تک اسکیم سے ہونے والے فائدے کی میسیج کو نہیں پہنچا پائے تھرور نے کانگریس صدر راہل گاندی کی سوفٹ ہندو طوا کی پالیسی کی تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور دیگر مقالی پارٹیوں کو ہندوستان کی ہندو طوا کی تصور کو چیلنج کرنا ہوگا جس نے نہرووادی مذہبی غیر جانب داری کے نظرے پر تقریبا جیت حاصل کر لی ہے اب خبر مہاراشترا سے مہاراشترا کے پال گھر میں ایک عجیب و غریب و واقعہ پیش آیا ہے علاقے میں دو دہشتگردوں کی ہونے کی خبر سے افرات افری مچ گئی ہے اتنا ہی نہیں یہ خبر پولیس تک پہنچی تو دہشتگردوں کی تلاش میں سات پولیس تھانوں کی ٹیم میں دوشت دینے کے لیے نکل پڑی تقریبا یہ گھنٹے تک سرچ آپریشن چلایا گیا جس کے بعد سامنے آئے کہ یہ دو دو دہشتگرد نہیں بلکہ دہشتگرد کی ڈریس میں فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے اطلاعات کے مطابق پال گھر میں بالی وڈ اداکار دیتک روشن اور ٹائگر شراب کے ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی جس میں دو جونئر آرٹیش دہشتگرد کا کردار نبا رہے تھے شوٹنگ سے بریک لے کر یہ دونوں نزدیک میں ہی واقعی ایک دکان پر سگریٹ خریدنے کے لئے پہنچ گئے اس دوران پنچ ویٹی ناکہ علاقے میں ایک ایٹی ایم گارڈ نے دہشتگردوں کو کھلے میں دیکھتے دیکھا تو فوراں پولیس کو اطلاع دے دی جس کے بعد حرکت میں آئی پولیس ایک کے بعد ایک کئی تھانوں اور کنٹرول روم کو اس کی جانکاری تھی پولیس کی قید گارڈیاں ان دہشتگردوں کے تلاش کرتے ہوئے علاقے میں گھومنے لگی اس دوران سی سی ٹی فوٹیج دیکھی گئی جس کے بعد سامنے آیا کہ دونوں دہشتگرد نہیں بلکہ اداکار تھے تب پولیس نے راحت کے ساتھ لی حالانکہ تقریباً یہ گھنٹے تک یہ ڈراما چلتا رہا اب خبر ممبئی سے ممبئی کی بیو آئیل نائر اسپیتال میں ایک پوش گرائجویٹ میڈیکل طالبہ ڈاکٹر پائل سلیم تڑوی کی خودکشی کے معاملے میں تین مفروف خاتون ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر کو پولیس نے گریفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی منگل کے روز سہ پیر ممبئی کانگریس کمیٹی نے ممبئی سینٹرل پر باقی نائر اسپیتال انتظامیہ پر کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا مظاہرین نے واضح تو پکاہ کی طالبہ نے اسپیتال کالیج کے دین سے حراسان کیے جانے کی سلسلے میں شکایت درج کی تھی اب خبر مدیہ پردیش سے مدیہ پردیش میں کملنات حکومت گورکشکوں کی گنڈا گردی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے وہ ان کی گنڈا گردی کی پرانی ساری فائلیں کھولنے والی ہیں مدیہ پردیش کی وزیر داخلہ بالا بچن نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب گورکشکوں کے آر میں گنڈا گردی نہیں چلنے دے گے دو دن قبل سونی ظلے میں مبینہ گورکشکوں کی گنڈا گردی کے بعد کملنات حکومت ایکشن میں آگئی ہے وزیر داخلہ بالا بچن نے ایک نیوز چینل سے بات چیت میں کہا ہے کہ گنڈا گردی کرنے والے لوگوں کی خیر نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے خلاف قانون کے تحت سخت کاروائی کی جائے گی اب خبر جاپان سے جاپان کی دال حکومت ٹوکیو کے نزدیک شہر کعوہ ساکھی میں منگل کی صبح پارک میں سکول بس کا انتظار کر رہے ہیں ایک شخص نے بچوں پر چاکوں سے حملہ کر دیا جس میں ایک سکول بچی سمیر دو کی موت ہو گئی ہے اور پندرہ دیگر زکمی ہو گئے ہیں زکمیوں میں بیشتر سکولی بچے ہیں کعوہ ساکھی محکم ہے فائب بریگیٹ کی سرکشن کے مطابق اسے اس حادثے کی اطلاع صبح تقریباً سات بچ کر پیتے ہیں تالیس منٹ پر ملی جاپان ٹوٹے نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ پچاس سالہ مشتبہ حملہور نے خود کی گردن پر بھی چاکوں سے حملہ کیا ریپورٹ کے مطابق اسپیتال لے جاتے وقت مشتبہ حملہور کی موت ہو گئی اب خبر برازیز جنوبی امریکی ملک برازیل کی جیلوں میں ہونے والی جھڑپوں میں حلاق ہونے والے قیدیوں کی تعداد بڑھ کر چالیس پہنچ گئی ہے برازیل کے حکام کے مطابق گوشتہ روز شمالی برازیل کی چار جیلوں میں قیدیوں کی درمیان جھڑپے ہوئی تھی جن کے بعد جیلوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے غیر ملکی خبر رسائے جنسی کا کہنا ہے کہ جیل حکام کے مطابق قیدیوں کی درمیان جھڑپ کی فوری کوئی وجہ سامنے نہیں آسکی تا ہم حکام نے وجہ جاننے کے لیے معاملے کی تحقہ شروع کر دی ہیں وازیرے کی گوشتہ روز برازیل کی ریاست ایمازوناس کے شہر مناؤس میں واقعی جیل میں قیدیوں کی درمیان ہونے والی جھڑپ میں پندرہ افراد حلاق ہو گئے تھے اب خبر فرانس فرانسیسی وزیر خارجہ زام وائی ویسلی دریان نے منگل کی ایک بیان میں کہا ہے کہ شام کے شہر ایدلب میں حالیہ حملوں کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کی استعمال کی شواہد ملے ہیں فرانسیسی وزیر خارجہ نے بتایا کہ شام کے شمالی مغرب شہر ایدلب میں بشار الاسرد فوج کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کی استعمال کی جانے کی اشارے ملے ہیں لی دریان نے نیشنل اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے اس بات کی اطلاع دیا اور کہا کہ ہمیں کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایدلب کے علاقے میں کیمیائی ہتھیار استعمال کی جانے کی وجہ سے کئی حلاکتیں ہوئی ہیں اب خبر پاکستان سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان 31 مئے کو مکہ مکرمہ میں اسلامی تعاون تنظیم وو آئی سی کے چودویں اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے سربراہ اجلاس سے پہلے آج وزرائے خارجہ کانسل کا اجلاس ہوگا جس میں سربراہ اجلاس کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی جائے گی ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم وو آئی سی سربراہ اجلاس میں اپنے خطاب میں اتحاد اور درپیش چیلنجز پر توجہ مرکوز رکھیں گے اور امت مسلمہ کے مشتری کا مقاصد اور مسائل بشمول کشویر اور فلسطین پر بھی بات کریں گے اب خبر یمن یمن میں یرانی حمایت یافتہ خوصی ملیشہ کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں کے واقعات میں مزلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے امدادی سامان کی لوٹمار فلاحی شعبے میں کام کرنے والی تنظیموں کی سرگرمیوں میں مداقلت امدادی سامان لانے والی گاڑیوں پر قبضے اور تجارتی سامان پر اپنے اجارہ داری قائم کرنے کے بعد خوصی ملیشہ نے ایک اور غیر انسانی اقدام کرتے ہوئے سنہ میں قائم کئی بیکریوں یعنی تندور بند کر دیا ہیں حالانکہ ان میں سے بیشتر تندور غریب اور بیر سہارا شہریوں کو روٹی فراہوی میں مدد کر رہے تھے سنہ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ خوصی ملیشہ نے دان حکومت میں موجود تمام بیکریوں پر نیا ٹیکس آئیت کیا ہے اور ان سے زکاة کے نام پر رکوم بٹوڑی جا رہی ہے اب خبر ترکی سے صدر رجب تیبردگان نے گوشتہ روز استنبول میں عراقی صدر برہام صالح سے ملاقات کی ہے بند کمرے میں ملاقات قصر وحد الدین میں یہ گنٹے تک جاری رہی اس ملاقات میں وزیر خالجہ مولود چاوشولو اور قومی قفیہ ایجنسی کی سرورہ خاکان فیدان بھی موجود تھے بعد ازاں صدر عدوگان نے مہمان صدر کے عزاس میں دعوت افتیار کا احتمام کیا اس میں دونوں صدر اپنے بیگمات کے ساتھ شریک ہوئے اب خبر ایران سے ایران میں سائب منائب صدر اور بلدیہ تہران کی سابقہ ناصب محمد علی نجفی نے اپنے اہلیہ کو قتل کرنے کا اقبال جرم کر لیا ہے خبر کی مطابق مقام عدالت کی سربراہ محمد شہریاری نے اس بات کی تزدیک کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نجفی نے خاندانی ناچاقیوں سے تنگا کر اپنے اہلیہ کو قتل کر دیا تھا یاد رہے کہ محمد علی نجفی نے اپنی دوسری اہلیہ مطورہ نجفی کو تہران کی علاقے میں سعادت آباد میں واقعی حشگاہ پر گولی مار کر حلاق کر دیا تھا نجفی کا شمار موجودہ صدر روحانی کے قریبے حلقوں میں ہوتا ہے جو کہ ماضی میں وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں ماضی نہیں تھی آج کی تازتین خبریں اگلی تازتین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ